ترکیہ کے اندر ایک اجلاس کا ملوک سلاتین کا اور اس میں عرب و عجم کے فقراء اور مساکین جمتے اس وقت علماء اور مزرگوں کو فقراء و مساکین کہہ دے شانت یہ ایک شہزادہ خدمت میں کچھ غلام لگے ہوئے تھے ایک غلام مشروبات کا دور جھلا رہا تھا اور رو رہا تھا ایک فقیر نے درویش نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو غلام خوبصورت ہوتے تھے تو ان پو کہتے ہیں سرخا سرخا کیوں روتے ہو اس نے کہا عمر برد لوگوں کو خدمت کرتے ہیں ہماری کیا زندگی ہے وہ نیک وقت تھا مبارک جڑی تھی وہ فقیر و درویش جوش میں آیا اس نے کہا اگر تُو اگر سلطان بنا تو کیا کرے کائن صاف کروں گا کہا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم فقیروں کو بھول جائیں کہا اگر نہیں توبہ کبھی بھی نہیں کہا یا اللہ مالک الملک توت الملک منتشا و تنز الملک منتشا اے اس غلام کو تو دنیا میں سلطنت کا مزر چکا دے ایسے کامل گیا اندستان کی سلطنت مل گئی اور اس نے لوگوں کے کہنے میں آ کر فقیر و مسکین اور درویشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لی یہ کچھ زیادتیہ بھی کرتے ہیں قوالیہ کرتے ہیں تازیمی سجدے کرتے ہیں تو سلطان کو غصہ دلہ دیا گیا اس فقیر کو پتا چلا کہ وہ غلام اندستان کا وہ کمران بنا ہے اور ڈنڈا سوٹا چلا رہا ہے جسے ہمارے مزلل صاحب نے پہلے کہا اوہ طالب علم اور مدرسے یہ تو انجیوز ہے آٹھ لاکھ بچے کو بغیر کسی فیس کے بورڈنگ اور تعلیم دے رہے ہیں اور پہلے کہتا تھا وہ افغانیوں پر بوش کے الزامات ثابت ہی نہیں یہ اس کے بیانات ہیں اور کشمیر میں آزادی کی تحریک ہے اور جہاد میں اور داشتگردی میں بڑا فرق ہے اب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں سب ایک اسی طرح لوگ بدل جاتے ہیں دیکھیں جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے دنیا تو بے وفاتی مگر تجھ کو کیا ہوا چنانچہ وہ درویش ترکیہ سے ہندوستان آیا اور جس دن فقراء مساکین درویشوں کو جمع کر کے بادشاہ نے ان کو سزا دینی تھی وہ آگے آکے بیٹھ لیا اور بادشاہ کو کہا اوہ بے شرم بے حیاء نالائک آدمی تو خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھولیا تم نے مجھے نہیں کہا تھا فلان شاہ کے دربار میں آنسوہ سے روتے ہوئے کہ اگر مجھے سلطنت ملی تو میں انصاف کروں گا درویشوں کو مسکینوں کو اور فقراء کو عذیت پہنچانا کس مذہب میں جائے بادشاہ نے جو ایسا دیکھا وہیں درویشتہ کہ حضرت مافی جاتا اور اس بادشاہ کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش اور اس کے بعد الالموت تکبری اولا ان سے فوت نہیں ہوئی اجنبی عورت کو نہیں دیکھا اور کبھی بھی ان سے تحیت المسجد فوت نہ ہو سکی بڑے احتمام کے ساتھ دین کے متی ہو گئے